اب ہم ایک ایکسیمپل کو غور کرتے ہیں ہمیں ایک سوال دیا گیا ہے 3x²-8x²-3x²-4x²-4 کہا گیا ہے کہ اس میں ایڈ اور سب ٹریک کریں ہم سب سے پہلے ایک جیسے بیس اور پاور والے نمبر کا انتخاب کرتے ہیں یہ x² ہے اور اس کے ساتھ یہ x² اسٹرم ہے لہٰذا ان دونوں کو ایک ساتھ لکھیں گے 3x² میں نے ایسے لکھا اور یہ والی رقم سائن کے ساتھ اس کے ساتھ رکھ گی 4x² اس کے بعد ہم دیکھیں اس میں یہ x کی پاور 1 ہے اور یہ x کی پاور 1 ہے ان دونوں کو ایک ساتھ رکھ گیا سائن کے ساتھ میں نے اس کو اٹھایا مائنس کا 8x اور مائنس کا 3x اس کے بعد یہ جو کوفیشنٹ باقی رہ گیا صرف پلس کا 9 constant اور مائنس کا 4 ان کو ہم نے ایک ساتھ لکھ لیا پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک جیسی پاور اور بیس والے سارے نمبرز الگ الگ رکھ لیتے ہیں ایک ساتھ اب یہ دو نمبر ہیں جن کی بیس اور پاور سیم ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا سائن کیونکہ سیم ہیں ایک جیسی سائن ہے لہذا ان کو ایڈ کرنا ہے 4 اور 3 7 اس اسکوائر اچھا اس کے بعد ان دونوں کے بارے میں ان کی بھی بیس اور پاور سیم ہیں لہذا یہ بھی یا تو ایڈ ہو سکتے ہیں یا سب ٹیک ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سائن سیم ہیں لہذا ان کو بھی ایڈ کرنا ہے 8 & 3 11 x دونوں میں بڑا 8 ہے 8 کے سائن جو سائن ہے وہ جواب کے ساتھ آئے گا اب ان دونوں کے بارے میں ان کی سائن کے مختلف ہے زیادہ یہ بھی کیا ہوں گے سب ٹیکٹ ہوں گے تو 9 میں سے 4 گیا 5 دونوں میں بڑا کون ہے 9 کے ساتھ جو سائن ہے وہی جواب کے ساتھ سائن آئے گا دوسری مثال پہ ہم اپر کرتے ہیں 4A 3B 4C 8A 2B 5C اس میں بھی ہم سب سے پہلے ایک جیسے بیس اور پاور والی رقمیں ایک ساتھ کریں یہ 4A ہے اور کہاں ہے A والی رقم اس کو سائن سامنے تو اٹھا لیجئے مائنس کا 8A اس کے بعد ہم نے لکھا مائنس کا 3B اور یہ والی رقم پلس کا 2B اس کے ساتھ آگئے پلس کا 2B اس کے بعد یہ پلس کا 4C پلس کا 4C اور یہ آخری والی رقم مائنس کا 5C ان کو ایک ساتھ اتار گیا ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلس کا 4A ہے اور یہ مائنس کا 8A ہے بیس تو سیم ہے پاور بھی سیم ہے لیکن سائن مختلق ہیں جب سائن مختلق ہوتے تو مائنس کر لیتے ہیں 8 میں سے 4 ہو گیا 4A بچہ دونوں میں بڑا کون ہے مائنس وہ جواب کے ساتھ آ رہے ہیں اب ان دونوں کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیس دونوں کی سیم ہے پاور سیم ہے لیکن سائن مختلق ہیں مختلق سائن ہوتی ہے تو مائنس کرتے ہیں 3 میں سے 2 ہو گیا 1B 1 لکھتے نہیں ہیں کوپیشن ٹیپ آئیڈ اپالٹ ہوتا ہے اس کی سائن دونوں میں بڑا ہون ہے 3 اس کی سائن دواب گیاں بھی اس کے بعد ہم ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ سی ہے اچھلے تو یہ 4C مائنس کا 5C دونوں کے بیس اور پاور سیم ہیں لیکن ان کی سائن مختلق ہیں مختلق سائن ہوتی تو مائنس کرتے ہیں پانچ میں سے چار گیا ایک سی ایک لکھتے نہیں ہیں بائی ڈی فالٹ بنی ہوتا ہے دونوں میں بڑا 5 ہے 5 کے ساتھ جو سائن ہوگی وہ جواب نہیں ہے ایک ایک سیمپل پر اور اور کرتے ہیں یہ A² ہم دیکھتے ہیں اور کہاں ہے A² یہ A² ہے کیا اس کے ساتھ کہیں A² ہے جی نہیں اس کے ساتھ کوئی A² نہیں ہے پیازہ ہم اگلی رقم لکھتے ہیں مائنس پلس کا 3B² اس میں دیکھیں کہیں B² ہے جی ہاں یہ B² اس میں موجود ہے سائن کے ساتھ ہم نے اس کو اٹھا لیا 8B² اس کے بعد ہم نے لکھا مائنس کا 8C کیا C اس میں موجود ہے C موجود نہیں C² موجود ہے لیکن نہیں کیونکہ پاور اور بیس ایک جیسی والی رقم میں ایک ساتھ لکھ رہے ہیں لہٰذا یہ CM اس کے ساتھ نہیں ایک اب بچہ پلس کا 4 ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیا اور اس کے بعد آخر میں بچہ پلس کا 3C اس کوئر ہے اب ان دونوں کو تو ہم ایڈ نہیں کر سکتے اس لئے کہ بیس اور پاور اس میں سیم نہیں ہے ان دونوں کے بارے میں فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی بیس اور پاور سیم ہے یہ دونوں مائنس ہوں گے کیونکہ سائن ان کے مختلف ہیں تو 3B 8 میں سے 3 چلا گیا کتنے بچے 5B² دونوں میں بڑا کون ہے 8 8 کی سائن جواب کے ساتھ آئے گی اس کے ساتھ کیونکہ A² کی کوئی ٹرم نہیں ہے لہذا اس کو ہم نے ایسے ہی لکھ دیا مائنس کا 4A² یہ دونوں حال ہوگا ہے اچھا 8C کو ہم اے کے ساتھ نہ پلس کر سکتے ہیں نہ مائنس کر سکتے ہیں اس کی بیس مختلف ہیں اسی طرح سے 4A کو 3C کے ساتھ بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی بھی بیس مختلف ہے لہذا یہ مائنس کا 8C اور یہ پلس کا 4A اور یہ آخری میں پلس کا 3C² ان کو ہم نے ایسے ہوتار لیا یہ کسی کے ساتھ میش نہیں کر رہے کوئی بیس اور پاور ایسی نہیں ہے جو ایک جیسی ہو لہذا اب یہ پروسس میں آگے جا کے نہ تو یہ پلس ہو رہے ہیں اور نہ یہ مائنس ہو رہے ہیں کیونکہ نہ کیں کچھ عی Gast عی hook مجھون کر چاás بدا کر موسیقی